With the name of Allah Almighty, The Foolish Quack, Chapter 9 Foolish Quack, بے وقوف حکیم عطائی ایک دفعہ ایک بے وقوف قسم کا شخص ٹھہرا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سامنے کیمل مین ہے اور کیمل مین کے گلے پر ایک بڑی ساری رسولی ہے در حقیقت تو کیمل نے پورا کا پورا ایک میلن خربوزہ نگل لیا تھا اور خربوزہ اس کی گردن میں اٹک گیا اور کیمل مین آیا یعنی کہ کیمل کا مالک اونٹ کا مالک آیا اس نے کیمل کی نیک کے گرد ایک بلینکٹ کمبل لپیٹا اور ایک لکڑی کا ہتوڑا زور سے مارا اور وہ جو خربوزہ تھا وہ فس گئے اگلی میں اور جب اس نے بلینکٹ اتارا تو ویلکل ٹھیک ہو گیا اس کا کیمل اس بے وکوف شخص نے دیکھا تو سوچا کہ میں تو بھئی خود یہ کام کر سکتا ہوں اور وہ سمجھتا ہے کہ میں حکیم بن گیا ہوں وہ ایک بستی میں جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے لو جی میں گوٹھائر کا علاج کرتا ہوں گوٹھائر کا گوٹھائر یعنی کہ گلھر کہتے ہیں گردن بعض اوقات دیکھتے ہیں کسی آدمی کی بہت جارہا سوجی ہوتی ہے لٹکی ہوتی ہے کم از کم وہاں پر ایک خربوزہ جسا جتنا گلٹا بنا ہوتا ہے یا سیب جتنا گلٹ بنا ہوتا ہے گوٹھائر اسے کہتے ہیں گلھر کہتے ہیں اس نے کہا جی میں گلھر کا علاج کرتا ہوں تو ایک جگہ پر ایک بڑے آدمی کو پیش کیا گیا تو بڑی عورت کو پیش کیا گیا لیں جی اس کا علاج کرنے اسے گھٹائر ہے اس نے اس کی گردن کے گرد ایک بلینکٹ لپیٹا اور بڑا سارا لکڑی کا ہاتھوڑا اٹھایا اور دے مارا اسی گردن پر عورت وہیں پر ڈھیر ہوگی مر گئی لوگوں نے پگڑ لیا انہوں نے کہا بھئی تم نے بڑی عورت کو مارا ہے پھر کچھ لوگوں نے کہا چلو وہ بڑی عورت تھی اپنا وقت پورا کر چکی تھی اس سے قبر خودواو اس کی محنت کرواو اور اس کے بعد اس کو پھینٹی شنٹی لگا کے چھوڑ دو ایسا ہی کیا گیا اس نے قبر کھو دی سخت زمین تھی پھر انہیں پھینٹی شنٹی لگائی اور پھر اسے چھوڑ دیا یہ شخص اگلے پنڈ میں چلا گیا اور پھر وہاں جا کر اعلان کرتا ہے لو جی کسی نے گھٹائر کا علاج کرنا ہے تو مجھ سے کروا لیں اس دفعہ ایک آدمی کو پیش کیا گیا اور جب پیش کیا گیا تو کہا اس نے کہا دیکھو بھئی میں علاج کروں گا اگر تمہارا آدمی مر گیا تو میں قبر نہیں کھو دوں گا انہیں کہا تو علاج سے پہلے قبر کی باتیں کرتا ہے چل بھاگ یہاں سے اب اس شخص نے سوچا بھئی علاج تو میں نے دیکھا تھا ایسے ہی ہوا تھا لیکن مجھ سے صحیح کیوں نہیں ہو رہا چلو میں کیمل مین کے پاس جاتا ہوں اور جا کر اسے پوچھتا ہوں کہ علاج کیوں ٹھیک مجھ سے نہیں ہو رہا اور جب وہ دوبارہ کیمل مین کے پاس جاتا اور کہتا ہے جی میں نے اس طرح ایک عورت کا علاج کرنے ہی کوشش کی جیسے تم نے اپنے اونٹ کا علاج کیا لیکن میں ناکام ہو گیا انہوں نے کہا میں تمہیں سمجھاتا ہوں اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا ڈنڈے کے اوپر نا اس نے ایک تار لپیڑ دی ٹھیک ہے اور وہ ڈنڈا اٹھا کے ٹھہر گیا اور اس نے کا ڈنڈا زور سے مارا اس نے اونٹ کو اونٹ دو قدم آگے چل کر ٹھہر گیا اس نے وہیں ڈنڈا گھما کر مارا پھر اسی حکیم کو تو حکیم بالکل شتیر کی طرح لمبا نیچے گر گیا اور جب ہوشمید اس نے پوچھا کہ جو چیز جانور پر اثر کرتی ہے لازمی نہیں وہ اتنی ہی سپیڈ سے انسان پر کرے تو اس طرح سے یہ سٹوری ایک مزائیہ سٹوری ہے لوگ کہانی ہے آئیے اس کے تھری کوئسٹنز ہیں جو بار بار ریز ہوتے ہیں اگزام میں آپ کو نوٹس ارسال کے جا سکتے ہیں آپ کے پتہ پر اگر آپ کنڈیکٹ کریں گے اور اگر آپ لیں گے تو کمپلیٹ لیکچر کے لیے آپ کو پے کرنا ہوگا آئیے اس کے لیے مسئلہ مجھے پر ایسی ہمیں ایسی ہمیں پر ایسی تھراؤٹ تھراؤٹ 2003 کیمبریج انیورسٹی نے یہ سوال کیا کہ کیا چیز کیمل کے گلے میں فس گئی تھی ایک میلن ایک خربوزہ فس گیا تھا سٹک فس گیا تھا کیمل کے تھراؤٹ میں گلے میں question number two what did quack do in the next village اگلے village میں اس نیم حکیم نے جا کر کیا کیا what did the quack pretend to cure quack کس چیز کا علاج quack کس چیز کا علاج کرنے کا وہ کہتا ہے کہ pretend کرتا ہے pretend کا مطلب بہانہ کرنا کس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ وہ کس چیز کا علاج کر سکتا ہے کس چیز کا علاج کر سکتا ہے goiter 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 کا وہ کہتا ہے علاج وہ کر سکتا ہے 2012 اور 13 میں what did the quack do with the old women بڑی عورت کے ساتھ quack نے کیا کیا quack نیم حکیم عطائی 2007 what was the punishment inflicted کیا سزا تھی جو inflict کی گئی inflicted جو اس کے اوپر ڈالی گئی اس کے اوپر لاغو کی گئی upon the quack by the villagers quack کے اوپر کون سی سزا لاد دی گئی 2008 13 for whom dead quack dig the grave کس کی قبر کھو دی تھی اس quack نے 2014 نیویوگ انڈین یونیورسٹی ہے وہاں سوال ریز کیا گیا answer in the next village he pretended to cure goiter next village میں he pretended اس نیوکیم نے pretend کیا یعنی کہ کہا اعلان کیا جوٹا اعلان کیا کہ وہ علاج کر سکتا ہے کیور علاج کس کا goiter کا goiter کا علاج کر سکتا ہے he tied a blanket around the neck of an old woman اس نے old women کی neck کے ساتھ کیا بان دیا کمبل لپیٹ دیا and hit a mallet on it اور اس نے زور سے mallet لکڑی کا ہتوڑا مارا the old women died بڑی عورت مر گئی یہ mallet دیکھنا ہو نا یہ جو پیٹیاں بنانے والے ہوتے ہیں جس میں ہم رضائیاں رکھتے ہیں پیٹیاں یہ بنانے والی کوئی فیکٹ وہاں پر ان کے پاس یہ mallet ہوتا ہے موٹا سارا آگے ڈنڈے کے ساتھ موٹا سارا ہاتھوڑا لگا ہوتا ہے the villagers punished him to dig her grave اور villagers نے اس کو punish کیا کہ تم اب قبر کھو دوگے کس کی اس بڑی عورت کی and then they beat him away اور بعد میں انہوں نے تھپڑ تھپڑ مار کے بھگا دیا beat him away مار پیٹ کر بھگا دیا question number 3 why did the quack come back to the camel man یہ quack camel man کے پاس واپس کیوں آیا پوچھنے کے لئے آیا تھا he came back to camel man to learn یہ اونٹ والوں کے پاس آیا تھا یار بلوچ کے پاس آیا تھا بلوچوں کے پاس اونٹ ہوتے ہیں یار بلوچ کے پاس کیوں آیا تھا ان بلوچوں کے پاس ہے to learn the right way to cure gother gother گلہر کا صحیح علاج تلاش کرنے کے لئے وہ ان کے پاس آیا تھا تاکہ ان لوگوں سے ملے اور پوچھے بھئے تم نے اپنے اونٹ کا گلہر جو تھا اس کا علاج ٹھیک کیا لیکن وہیں علاج مجھ سے نہیں ہو رہا مجھے بتاؤ کیسے علاج کرنا ہے یہ پوچھنے کے لئے واپس آیا تاکہ سٹوری کا moral کیا ہے 2011 دیل کے اندر یہ question ریز کیا گیا آنسر ہے moral پرہیپس شاید لیٹل نالج اینڈ ہیسٹی سینس تھوڑا علم اور جلد بازی is ڈینجریس جلد بازی والی سمجھ بوج خطرناک ہوتی ہے this code is by me بھٹا اچھا ڈاکٹر نے زخمی مریض کو first aid دینے کے بعد نسخہ لکھتے ہوئے پوچھا آپ کا نام اب مریض زخمی تھا ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہوئے پوچھتا ہے زخمی سے آپ کا نام زخمی ریاض میرا نام ریاض ہے ڈاکٹر عمر عمر کتنی ہے زخمی تیس سال ڈاکٹر شاد شدہ ہیں زخمی نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب میں تو کہار کی ٹکر سے زخمی ہوا ہوں کنی نہیں سافی